اسلام علیکم فرینڈ ڈی جی وائس چینل میں ویلکم ہے آپ ساب لوگوں کا فرینڈ ہوم آفیس کوئی نہ کوئی ایسی غلطیاں لازمی کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور بار بار وہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو میڈیا بھی اور جو سرکاری ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن کا کام ہے کہ ان کی تمام طرح حرکات کو دیکھنا ہے تو یہ تمام ادارے نراز ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کی کوئی غلطی کرتے ہیں جس طرح وہ قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں اس طرح انہوں نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ ایک پوزیٹیو تھا کوویڈ نائنٹین کا اسائلم سیکر اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر اس طرح ایک ہوتل سے دوسرے ہوتل اس طرح کی ہوم آفیس نے اس کے ساتھ حرکاتیں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ کرونا وائرس کا مریض تھا اور وہ کافی اور لوگوں کے لیے وجوہات بن سکتا تھا یعنی کہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤ کا اور اس سنسلے میں جو کمیٹی تھی اس نے گورنمنٹ کو کافی کرٹیسائز کیا ہے ہوم آفیس کی ایکٹیویٹی کو اور اس کو وار مل گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی سے باز رہے جو پورے معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہو کیونکہ فرنڈ آپ کو پتا ہے کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے اس وجہ سے کافی زیادہ جو معاملات ہیں وہ معتل ہیں بلکہ اہم ترین جو معاملات ہیں وہ بھی معتل کر دیے گئے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوویڈ نائنٹین کا پھیلاؤ نہ ہو سکے لیکن ہوم آفیس کی ایسی پولیسیز کی وجہ سے اس میں کوئی بھی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا اسائلم سیکرز کے بارے میں یوکے کمیونٹی کافی زیادہ پرشان ہے کہ یہ دوسرے ممالک سے آتے ہیں سپیشلی جو ابھی انگلیش چینل کو عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ پرشان ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو راستے میں ہی ٹیسٹ کروانے کا دیکھا گیا ہے ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سینٹر میں کیمپسز میں ابھی ان کو پورٹ پر ہی روک لیا جاتا ہے وہاں پر ان کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں مقلف اورگنیزیشن کی جانب سے اور اس کے بعد ان کو موو ہونے کی اجازت دی جاتی ہے اسی طرح ہوم آفیز کی جو گلتیاں ہیں ان کی وجہ سے گورنمنٹ کی کمیٹی جو ہے اس نے کافی زیادہ نرازگی کا اظہار کیا ہے اس وجہ سے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ ہوم آفیز پر تنقید کی ہے کہ اس طرح کی پالیسیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہیں چل سکتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہوم آفیز جو ہے وہ اب اس طرح کی گلتیاں اب آنے والے وقت میں نہیں کرے گا اور ہوم آفیز کے حوالے سے کافی نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں روز کی بنیاد پر اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہوم آفیز بریکزٹ کے بعد ایسے لا بنانے جا رہا ہے جو کہ ڈریکٹلی افیکٹ کریں گے امیگرانٹیز کو اور امیگریشن کو جو کہ سننے میں آ رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہوم آفیز والے نئے قوانین پر گور کر رہے ہیں خاص طور پر جو یہاں پر یوکے میں امیگرانٹیز ہیں ان کے لیے کچھ نئے قوانین یہ لے کر آئیں گے جو تجزیہ کار کے آرٹیکل سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹائم پیریٹ کے حوالے سے جو برتاؤ ہے اس کے بارے میں قوانین بنانے کا سوچا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس لحاظ سے ان کو ڈیل کیا جائے اور جتنا پرانے جو یوکے میں رہ رہے ہوں گے اس حساب سے ان کو پریورٹی دی جائے گی اور اس حساب سے اس کو ڈیل کیا جائے گا اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ چانسز ہیں بریکزٹ کے بعد جس طرح انہوں نے بہت زیادہ سکتی کی ہوئی ہے اور جو ان کی کلکولیشن ہے اور ڈیپورٹ کرنے پر بھی بہت زور دیا ہوا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کو کافی اچھی نیوز آپ کو ملیں گی تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری اور اہم تھی تو فرینڈ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل بھی کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ